اسلام علیکم دوستو آج میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں اسلامباد سے لاہور جا رہا ہوں شادرہ سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ کیوں نہ جہانگیر کے مقبرہ کی سید بھی کرتا چلو یہ خیال آتے ہی موٹروے سے نکل کر گاڑی جہانگیر کے مقبرہ کی طرف موڑ دی ہے تو چلیے آپ بھی میرے ساتھ اس خوبصورت مقبرہ کی سید کیجئے مقبرہ جہانگیر پاکستان میں موجود مغلیہ دور کا سب سے اہم اور شاندار مقبرہ ہے یہ مقبرہ کے آہاتے کا داخلی دروازہ ہے مغلیہ طرز کا یہ بلند دروازہ اپنے وقت میں نہایت ہی شاندار تعمیر ہوگی اس دروازے کے اندر ایک وسیع باغ ہے اور بلکل سامنے ملکہ ہند نور جہان کی تعمیر کردہ ایک مسجد نظر آتی ہے باغ کے چاروں طرف کمرے ہیں جو محافظوں کی رہائش کے لیے استعمال ہوتے تھے اس باغ میں دائیں طرف مقبرہ جہانگیر کا داخلی دروازہ ہے یہ دروازہ باہری دروازے کے نسبت کافی بہتر حالت میں ہے ریڈ سینڈ سٹوڈ سے تعمیر کردہ اس دروازے میں سفید پتھر کے پھول بوٹے اور ڈیزائن بنائے گئے ہیں جو اتنے خوبصورت ہیں کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے دو منزلہ اس دروازے کا ڈیزائن بہت حد تک ہمائیوں کے مقبرے اور تاج محل کے داخلی دروازے سے ملتا جلتا ہے لال پتھر کو تراش کر پھولوں کی شکل دی گئی ہے اور مختلف پیٹرن سجاوٹ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں لکڑی کا یہ قدیم دروازہ اپنے اندر نہ جانے کتنے برسوں کا ہجر سموئے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ اس نے آخری بار باعدب با ملحظہ خوشیار کی صدا کب سنی ہوگی داخلی دروازے کی یہ امارت بزات خود ایک بغلیا شہکار ہے اس کی بوسیدہ چھت دیکھنے والوں کو آج بھی حیران کر دیتی ہے دروازے کی اس امارت کے اندرونی طرف کیا گیا گلکاری کا کام اور بھی زیادہ خوبصورت اور دلکش ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طرف ٹوٹ پوٹ کے اثرات کافی زیادہ ہیں دروازے اور مقبرے کی امارت کے درمیان خوبصورت فوارے نصب کیا گئے ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی نہروں سے جوڑا گیا ہے زمانہ اروج میں یہ فوارے ہما وقت جاری رہتے تھے چھرنوں سے پانی گرنے کی آواز پھولوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہت اس باغ کو واقعی باغیں دلکشہ بناتی ہوگی مقبرے کی مرکزی امارت ایک منزلہ ہے اس کے چاروں کونوں پر بلند منار ہیں اور امارت کے چاروں طرف گیارہ گیارہ دروازے ہیں درمیان والا دروازہ سیدھا قبر جہانگیر تک جاتا ہے مقبرے کی امارت ایک بلند چبوترے پر بنائی گئی ہے اور چند سیڑھیاں چڑھ کر آپ مرکزی امارت میں داخل ہو جاتے ہیں مرکت کے چاروں طرف برامدے ہیں جن کو تازین و عرائش کے نام پر سفید چونہ پھیر دیا گیا ہے اب ہم رائل چیمبر کی طرف جا رہے ہیں اس کا فرش اور درو دیوار سے جہانگیری جاہو جلال ٹپکتا ہے یہاں دیواروں اور چھت پر کیا گیا کام اپنی نویت کا انوکھا کام ہے یہ ڈیزائن اور مہارت آپ کو دنیا بھر میں اور کہیں نہیں ملیں گی چار سو سال گزرنے کے باوجود اتنی اچھی حالت ان کی پائیداری کا مو بولتا ثبوت ہے مرکت تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے راستے چاروں طرف بنائے گئے تھے باقی تین طرف کے راستے بند کر دیئے گئے ہیں جبکہ صرف یہی راستہ کھلا ہے رائل چیمبر میں دیواروں پر بھی سنگے مرمر کی بھاری سلے لگائی گئی ہیں قبر کا یہ تعویز آٹھ کا ایک نادر نمونا ہے تعویز ایک قدرے بلند پلیٹ فارم پر نصب کیا گیا ہے جس میں سرخ اور سبز رنگ کے قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں یہ کام اتنا نفیس ہے کہ آپ تعریف کیے بینا نہیں رہ سکتے کہتے ہیں کہ یہ پورا تعویز بے جوڑ ہے اور ایک ہی پتھر کو تراشکر بنایا گیا ہے اس کے دونوں طرف اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ کیے گئے ہیں سر کی طرف بسم اللہ اور ایک قرآنی آیت لکھی گئی ہے جبکہ پاؤں کی طرف مرکد منور آلہ حضرت کفران پناہ نور الدین جہانگیر پادشاہ دس سو چھتیس ہجری کے الفاظ کندہ ہیں یہ ایک شاندار حشت پہلو کمرہ ہے جس میں چار داقلی راستے ہیں جبکہ چار بند محرابیں بھی ہیں فرش نہایت خوبصورت اور لا جواب ہے جبکہ دیواروں پر سنگے مربر میں کالے پتھر سے مختلف نمونے بنائے گئے ہیں آئیے اب آپ کو مقبرے کی چھت پر لیا چلتے ہیں اور مناروں کی سیر کرواتے ہیں چھت پر جانے کے لیے امارت کے چاروں طرف آٹھ عدد سیڑیوں والے راستے رکھے گئے ہیں جن میں سے اکثر بند ہیں ہم نے یہاں موجود حفاظتی عملے سے درخواست کی تو انہوں نے خاص طور پر ہمارے لیے سیڑیوں والا ایک دروازہ کھول دیا مقبرے کی چھت بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے درمیانی چبوترا رائل چیمبر کی چھت ہے جو اندر سے تو گمبت نمہ ہے جبکہ اوپر سے ہموار ہے مقبرے کے منار چار منزلہ ہیں اور ان کی انچائی ایک سو فٹ ہے اور ان کی خوبصورتی کا احساس قریب سے دیکھنے پر ہی ہوتا ہے مناروں کی سیڑیاں اور ان کی اندرونی دیواریں بھی لال پتھر سے ہی بنائی گئی ہیں منار کی ہر منزل پر ایک تنگ سی بالکنی بنی ہوئی ہے جس کی کنارے پر سفید سنگ مرمر کی حفاظتی جالی لگی ہے ان مناروں میں روشنی اور ہوا کے لیے ڈیزائن دار روشندان بھی رکھے گئے ہیں چاروں مناروں پر سنگ مرمر کے خوبصورت گمبت بنائے گئے ہیں مضبوط ستونوں پر آویزہ گمبت نہایت ہی شاندار اور لا جواب ہیں موسم صاف ہو تو ان مناروں سے بادشاہی مسجد لاہور اور دریائے راوی کے دل فریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں ان خوبصورت گمبتوں کی چھت بھی کبھی منقش ہوا کرتی تھی مگر یہ نقش آج ہوادہ سے زمانہ کی نظر ہو چکے ہیں مقبرہ جہانگیر پاکستان میں اپنی درز کی اہم ترین تاریخی امارت ہے جس کو سکھوں، انگریزوں اور مقامی افراد نے نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی حکومت پنجاب اور محکمہ سیاحت پنجاب کی معمولی سی توجہ سے لاکھوں سیاہ یہاں تک لائے جا سکتے ہیں جو ملکی معاشی ترقی میں یقیناً بہت اہم کردار ادا کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ